اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعقید ہے کہ جمعہ کے روز جو ہے ہم سوہت القحف پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے صورت القحف جو ہے بڑی ایک جامع سورہ ہے اور جس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں لیکن جو مرکزی واقعہ ہے اور جس واقعہ کے نام کے اوپر اس سورہ کا نام صورت القحف ہے وہ اصحاب قحف کا ہے یعنی غار میں پناہ لینے والے چند نوجوان جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ طلا ہوا تھا کہ ان کو شرک کے روش پر آمادہ کرے لیکن یہ نوجوان جو تھے جو توحید پر قائم تھے یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے جو ہیں فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں اور آ کر اس غار میں پناہ لیتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ یہ جو نوجوان تھے یہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کا جب آئے تھے تو ان کے پاس کوئی ازباب نہیں تھے آپ سوچیں کہ اقدم سے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی ڈگر اختیار کر لے کہ آپ کے پاس کوئی ازباب نہ ہو اور آپ کی جو واحد شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عباد ہیں اور اللہ ہی ہمارا جو ہے مالک وارث ہے تو قرآن ان کا حال جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْكَحْفِ کہ پنالی ان نوجوانوں نے اس غار میں اور انہوں نے کیا دعا کی رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ یا ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا کیجئے وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور محیع کیجئے یہ ہی کا جو ورڈ ہے یہ اردو میں بھی ہم محیع جو کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرائیوڈ ہے محیع کیجئے ہمارے لیے ایسے ازباب کہ ہمارے حالات کو ایک صحیح رستہ صحیح ڈریکشن مل سکے یعنی ہم راہ پا سکیں اور آپ اس دعا میں دیکھئے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی رحمت کی دعا کی گئی کہ اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا کیجئے اور دوسری یہ دعا کی گئی کہ وَحِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ایسا رنگ عطا کیجئے کہ وہ صحیح رستہ پا سکیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ہماری چیزیں اس طریقے سے ٹھیک ہوں کہ وہ تمام تر دھاگے جو ہیں وہ آپس میں جڑے رہیں صحیح ایک رستہ ہو صحیح رنگ وہ اختیار کریں یہ نہ ہو کہ چیزیں اگدم سے بکھر جائیں اور ختم ہو جائیں ہمارے معاملات کو بڑی نفاست کے ساتھ جو ہے آپ سلجھا دیجئے یہ ان کی جو تھی یہ دعا تھی اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے الرشید الرشید کے معنی یہی ہے کہ جو سیدھی راہ اور درست راہ دکھانے والا جو صحیح طریقہ بتانے والا یعنی کہ ہم آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ سیلف ہیلپ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بڑے منٹرز ہوتے ہیں اور گائیڈز ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ عادتیں اختیار کریں اس طرح کی یہ آپ کا حیبٹس کا پیٹن ہونا چاہیے اور یہ آپ کی ٹریننگ اور پھر آپ کی منٹل سوچ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے الرشید کہ اللہ تعالی کا علم کامل ہے اللہ تعالی سب جانتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ ہر چیز کی حکمت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے الرشید کہ اللہ تعالی جو ہے انتہائی درست طریقے کے ساتھ جو ہے ہمارے تمام معاملات کو سلجھانے والی اللہ تعالی کی ذات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابے کا جب یہ اللہ تعالی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجے اور ہمارے معاملات کو ایک درستگی عطا کیجے رشد عطا کیجے تو وہ الرشید کو پکا رہے ہوتے ہیں جو ان کا گائیڈ ہے جو ان کا منٹر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طریقے سے ان کو پناہ دی یہ جو بغیر اضباب کی آئے تھے اللہ تعالی نے اس طرح سے انہیں ان کا خیال رکھا تو دن تو چھوڑیے رات میں جب اللہ تعالی نے ان کو جو نیند عطا کی اور اس نیند میں جو کروڑ بھی جو پلٹانی ہوتی تھی تو اللہ تعالی ان کو پلٹاتے تھے کہ ہر طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی اور انہیں جو ہے مکمل طور پر ان کے معاملات کو سنبھال دیا ان کو ایسی پناہ دی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو تمام کے تمام انسان کے معاملات کو وہ درستگی اور وہ صحیح رستہ اتا کرنے والی ذات ہے اور ہمیں اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے جس طرح سے کوئی ٹرینر کے پاس جاتے ہیں آپ پھر ٹرینر آپ کو ٹریننگ کراتا ہے اور پھر آپ کو کبھی کبھی ٹف جو ہے وہ آپ کے لئے روٹین ہوتا ہے جب تک آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے جو آپ کا ٹرینر آپ کو کہہ رہا ہے تو ظاہرے وہ نتائج نہیں برامد ہوں گے جس کے لئے آپ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے لئے ایک رستہ رکھا ہے اور اللہ پہ توقع کرنا چاہیے کہ جب ہم مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ٹف ٹائمز آتے ہیں ہمیں اللہ پہ توقع کرنا اللہ تعالی کے ساتھ راضی رہنا اور اللہ تعالی کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنا کہ ہر چیز میں اللہ تعالی کے حکمت ہے اور اللہ تعالی اگر ہمیں کسی دوراہے سے لے کر جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں ہمارے لئے بھلائی ہے تو یہ اصحابِ کحف کی بھی جو ہمیں مثال ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اعتماد کیا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے لئے اس غار کو پناہ گا بنا دیا اور ان کو اللہ تعالی نے وہ پناہ عطا کی ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں وہ غار کون سا ہے کہ جس کے اندر ہمیں بھی اس طرح سے پناہ مل جائے کہ ہمارے تمام معاملات وہ صدھر جائیں تو آپ سورة القحف کی پہلی آیت کی طرف جائیے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب اتاری اور اس میں کسی قسم کی بھی اس کا کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہو آپ دیکھیں کہ جب یا آپ دنیا میں لوگ دوسروں کی سٹریٹیجیز پہ چل رہے ہوتے ہیں اور جو انسان کے بنائے ہوئے سسٹمز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہو اور کچھ چیزیں نا صحیح ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا سب سے پہلے کہ قرآن کا کہ قرآن جو ہے وہ رشد کی طرف یعنی جو جیسے اللہ تعالی نے فرمائینا قد تبینا الرشد من الغی کہ جب یہ قرآن آ گیا یہ حق آ گیا تو رشد جو ہے جو سیدھا رستہ جو ہے وہ گمراہی سے بالکل مختلف ہو گیا یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے کجی نہیں ہے جس میں کسی قسم کی جو ہے گمراہی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ کتاب سراسر رشد اور ہدایت کا پیغام دیتی ہے تو دراصل ہم دیکھیں کہ یہ اصحابِ قحف کے لئے جو غار کی حیثیت ہے ہمارے لئے قرآن جو ہے وہ رشد کا اور وہ درستگی کا اور وہ پناہ کا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم سرخ روح ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصحابِ قحف کے واقعے کے بعد جو پہلا ذکر آیا ہے وہ قرآن کا آیا ہے وَطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا یعنی کہ آپ پڑھئے وَطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا وَطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آپ کی رب کی کتاب سے اور آپ اس کی تلاوت کیجئے اور پھر کوئی آپ اس کی کلام کو بدلنے والا نہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے علاوہ آپ کوئی پناہ گا نہیں پائیں گے تو آپ دیکھئے کہ سورة القحف میں جو پناہ گا کا ذکر کیا گیا اصحاب قحف کے لئے وہ کتنی محفوظ پناہ گا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام معاملات کو سنبھال دیا انہیں پناہ دی گئی اور ان کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی تو یہ قرآن ہمارے لئے اس کی حیثیت جو ہے وہ اس غار کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے سوا آپ کوئی پناہ گا نہیں پائیں گے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ تو یہ جو ہے صحیح اور رشت کا رشتہ دکھانے والی کتاب ہے اور جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام ہے الرشید اور اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھی راو دکھانے والے بتانے والے ہیں اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے اور رشت پر مبنی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ